اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کی خدمت میں کچھ تہہیرہ یہ دیکھ لیں یہ ہم نے ہیرے کے کنیاں لے کے رکھ لی ہیں تو اس کو بنانے کا طریقہ بلکہ لائیو آپ کو بنا کر دکھاؤں گا اور یہ جو ہے یہ پارے کا آئل میں نے بنایا ہوا ہے پارے کا تیل ہے تو اس کی مدد سے ہم اس کو دو تین بجاوے دیں گے ہیرے کو کٹھالی میں ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو برنل کی مدد سے آگ دیں گے اور یہ جو ہے اس کا اوپر دو تین کترے ڈال دیں گے کترہ کترہ کر کے اس کو ڈالتے جائیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس کے اوپر یہ جو ہے پارے کا تیل ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو آگ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ دو تین آگوں میں ہی ایسے پول جاتا ہے جیسے پتاشا ہو یا مکی کے پھولے ہو اس طرح سے یہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے پہلا اس کو بجاوہ دیا ہے تھوڑا سا تیل ڈالا تھا اور اوپر سے آگ دی اور پھر وہ سرخ ہو گیا اور پھر تھوڑا سا تیل ڈالا تو اس طریقے سے میں اس کو بنا رہا ہوں دو تین بجاوہ میں ہی یہ جس طرح مکی کے پھولے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ پھول جاتا ہے باقی رہی اس کے فائد کی بات تو اس کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تمام ازائر عیسیٰ دل دماغ خاص کرنا مردی بغیرہ کے لیے اور انتشار کا نہ آنا جسمانی کمزوری جگر میدے کا کام نہ کرنا جگر کا خون نہ بنانا جسمانی کمزوری پٹھوں کی کمزوری تو سب کے لیے یہ ایک اکسیر کا کام کرتا ہے اور یہ جاری ہے خواسی ہے اور بھی بہت ساری مرقبات میں جیسے سونا کے کشتہ کے ساتھ اگر آپ اس کو ملا دیتے ہیں تو سونے کا کشتہ جو ہے وہ بھی اس کے جو فائدے ہیں وہ ہزار گناہ لاکھ گناہ بڑھ جائیں گے اگر آپ اس کو تانبے کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس طرح مختلف مرقبات کے ساتھ آگے میں اس کو استعمال کروں گا انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز بنا کے دکھاتا رہوں گا کہ کس طرح سے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے یہ کتنا پیارا پھولا ہوا ہے اور بہت ہی شاندار یہ ہمارا کشتہ بنائے آدھا گرام ہم نے اس میں ہرہ لیا تھا اور اب جو اس کو آگے ہم لے کے جائیں گے ہم ارکِ غلاب جو بارہ آتشاہ چودہ آتشاہ میرے پاس پڑا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کی رگڑائی کریں گے اور اس کو ہم نے کٹھالی میں بند کر کے گلی حکمت کر کے تو بند آگے اب ہم اس کو آگے دے گے یہ بلکل ہی پیسک ہو گیا ہے بلکل پھوٹک ہو گیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے جو چھوٹے چھوٹے کند تھے اس طرح سے پھولے بن گئے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو گلی حکمت کرنا ہے اور جنگلی جو یہ پہاڑی جو کوئلے ہوتے ہیں ان کی آپ نے آگ دے دینی ہے کسی بٹھی وغیرہ میں رہ کر بلکل آپ اوپلوں کی بھی آگ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو آگ دینی ہے آگ دینے کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کو نکالنا ہے تو یہ ایسے نکلے گا جب آپ اس کو تھوڑا سا یہ اس کا جو رنگ ہے وہ چینج ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ نکلے گا پھر آپ نے اس کو کھرل میں ڈال کے تو اس کے اوپر پھر ارک گلاب آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کی رگڑائی کرتے جانا ہے چار پانچ گھنٹے تک چھے گھنٹے تک آپ اس کی اچھی طرح سے رگڑائی کریں پھر آپ نے اس کو اسی کٹھالی میں گل حکمت کر کے بند کر کے تو دوبارہ سے آگ دے دینی ہے اس کے جو فائدے ہیں اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ایک خشخاص سے ایک چاول تک مختلف امراض میں آپ اس کو مختلف ادرکات کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں خاص کر کے یہ نامردی کے لیے اور جتنے بھی عظائرہی صاحب کے کمزور ہو گئے ہیں مشتزنی کی وجہ سے آپ کے جو تمام جسم ناکارہ ہو گئے اور آپ بالکل نامرد ہو گئے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک نحمت سے کم نہیں ہے یہ ایک تفہ خاص ہے جن کا جگہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا جن کا میدہ کام نہیں کرتا دودھ کی حضم نہیں ہوتا خوراک حضم نہیں ہوتی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ تحیرہ کیا کیا کام کرتا ہے باقی یہ میں اس کے اگر تعریف کرنے لگ جاؤں تو ویڈیوز بہت لمبی ہو جائے گی اور یہ چھوٹے چھوٹے پارٹ میں نے بنائے ہیں اور اب میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب ہم نے اس کو آگ دے لی ہے اور آگ دینے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس رنگ میں نکلائے اور بالکل ہی پھولا ہوا ہے کٹھالی کے اندر ایسے آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کوئی بتاشا پھول گیا ہو اور یہ جاری بھی ہے اور خواسی بھی ہے اور بہت ہی اچھا ہیرہ ہے پارانوش بھی ہے باقی کیمیا والے اگر اس کو کسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیں کیونکہ مجھے کیمیا کرنا شوق ہے نہ پتا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں مختلف طریقہ جات سے یہ کیمیا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے باقی سونا کے کشتہ جات بنانے میں آپ اس کو استعمال کریں گے اور سونے کے ساتھ پارا لگائیں گے تو یہ پارے کو اڑنے نہیں دے گا اور پارے کو بھی ذریعہ کشتہ کر دے گا یہ بہت ہی اچھا ہیرہ ہمارا بن کر تیار ہوگا انشاءاللہ آگے جیسے میں اس کو لے کر جاؤں گا تو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ